زندگی میں کوئی بڑا کام اور نام کمانے کی خواہش رکھنے والے معروف سنگر نئیم ہزاروی نے ایک ویٹر کے طور پر اپنی پروفیشنل زندگی کا آغاز کیا مگر محنت اتنی زیادہ کی کہ آج ان کی مراد پوری ہو چکی ہے چند ہزار کمانے والا ویٹر اب نئیم ہزاروی بن کر لاکھوں کما رہا ہے کالی کمیز والا تیڑا جواب کوئی نہیں جتنا نرشیلا دوں ہے اتنی شراب کوئی نہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کی مذبان تہمینہ شیخ وہ گانا تو آپ نے سنائی ہوگا چل کوئی گل نہیں چلو کوئی گل نہیں وہ سنگر ہے نئیم ہزاروی صاحب ان کے گھر کے باہر میں اس ٹائم موجود ہوں گھر کے اندر چلتے ہیں اور ان سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میں ٹھیک 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 آپ کیسے ہیں نئیم صاحب آپ اچانک سے بنا بتائے آپ آج میں چاپا مارنے آگئی ہو آج آپ کے گھر چلتے ہیں آپ سے بیٹھ کے لائیو گانے شانے سنتے ہیں بہت بہت اچھا گیا آپ پہمینہ آئیں پہلے چاہے وغیرہ ہو جائے باتیں تو ہماری ہوتی رہیں گے پلیز نئیم صاحب ساتھ باتیں ہوتی چلیں جی 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 بیسکلی کہاں سے ہیں بیسکلی میرا علاقہ جو وہ ابت آباد ہے ابت آباد ہے کتنا عرصہ ابت آباد میں گزارا پیدائش بھی وہی ہوئی پیدائش میری ہری پر میں ہے ہمارا ایک گاؤں ہے ہری پر میں ہری پر میں ہے آپ لوگوں کی زبان ہے بولی ہے ہند کو تو ہند کو میں اگر کسی نے کسی سے پیار کا ازہار کرنا ہے تو وہ کیسے کرے گا وہ کہے گا ما تو بہنچنگی لگ دین ہے اچھا ما تیرنال پیار ہو گیا ہمیں کانے میں کیا کیا پسند ہے نایم صاحب کانے میں کیونکہ میں آپ کو بتایا کہ گاؤں کی زندگی میں کافی وہ گاؤں زیادہ تار تو ہماری وہاں پہ اپنے چیزیں ہوتی ہیں یہ ساگ وغیرہ اس طرح کی چیزیں دیسی چیزیں سہی ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہیں ساگزیوں میں کریلے مجھے بہت اچھے ہیں اچھا بندی اچھی لگتی ہے اور گوشت میں مٹن اچھا لگتا ہے سہی اس طرح کی چیزیں گھر پہ فرمایشی کھانا بنتا ہے یا جو بنتا ہے کھا لیتے ہیں کبھی کبھی فرمایشی کھانا بنتا ہے اچھا کیونکہ ہماری جو فیلڈ میوزک والے لوگ کھانے کے شوکین ہوتے ہیں اور گلے کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں گلے کا خیال رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے لگے جب بھی زیادہ خیال رکھا ہے تو یہ خراب جاتا ہے اچھا تو اس لئے پر میں اس کو نیچرل طریقے سے چھوٹ دیتا ہوں جو ایک نارمون روٹین میں صحیح تو پھر یہ خراب نہیں ہوتا اچھا نایم صاحب بتائیے گا کہ جب لاہور آتے ہیں تو لاہور میں کھانے میں کیا چیز سب سے اچھی لگتی ہے جی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا لاہور میں تو بندہ آئے تو لاہور میں تو تقریبا سب کھانے اچھے ہیں کہ لاہور جیسا کھانا گہیں بھی وہ خوابیں ہیں کہ آپ جو خواب ہیں جیسا وقت ہے تو جب جائے اور یہ دوگا کڑای جو وہاں مجھے بہت پسند ہے یہاں لاہور کے بہترین زیور دست بنتی بھی بہت اچھی ہے یہاں بہت اچھی بہت اچھی ہیں بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھا اس کا ٹیسٹ بہت زائیکہ یہ سب چیزیں بڑی زیور دست زیور دست یہ مطلب ہے کہ کھانے پینے کی آپ بھی شوقین ہے ہوں اچھا نین صاحب ہم نے گپ شپ تو لگائی ہے آپ کے گانے شانے بھی سنتے ہیں لوگ انتظار کر رہے ہیں ہاں ضرور پھر میں آپ کو اپنے ہارمونیوں پر گانے سناتا ہوں چلیں آئیں اچھا نین مزاروی صاحب یہ بتائیں کہ جو سنگر ہوتا ہے اور جو شاعر ہوتا ہے وہ محبت میں یا تو گرفتار ہوتا ہے یا محبت میں ناکامی ہوتی ہے ادھر کیا مسئلہ ہے نہیں محبت تو ضروری ہے زندگی کے لیے اچھا اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو آپ کو ہر طرف محبت نظر آنی چاہیے ہونی چاہیے اور کچھ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے محبت نہیں تو مجھے یہاں تک پہنچا ہے اچھا ہر طرف محبت تو ہونی چاہیے لیکن وہ جو ایک محبت ہوتی ہے جو انسان کو شاعر بنا دیتی ہے میں اس محبت کی بات کر رہی ہوں آخر میں میں نے اسی کئی ذکر کیا ہے اسی نے مجھے یہاں تک پہنچا ہے وہ محبت جوانی میں ہوئی تھی سولہ ستنہ سال کی عمر میں یا اس کے بعد ہوئی کیا مطلب میں بڑا پے میں نظر آتا میرا کہنے کا مطلب ہے سولہ ستنہ سال کی عمر میں جو محبت ہوتی ہے وہ بڑی جنون کی محبت ہوتی ہے تو وہ والی محبت تھی اور بیچ میں پھر تھوڑا محبت کو شاید کسی کی نظر لگ گی اچھا تو پھر اس چیز نے مجھے بڑا بے چین رکھا اور شاید اس کی پھر اس فیلڈ میں آنے کی وجہ بھی وہی بانی اچھا سنگر بنا ریا میرے پاس کچھ اور کوئی میرے پاس طریقہ نہیں تھا اپنے دل کی باتوں کا اظہار کرنے کا اور نہیں اتنا کسی کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ میری وہ باتیں سنتا میری سٹوار سنتا تو اس کے لیے یہ تھا کہ یہ فیلڈ میں نے چوئی اس فیلڈ سے میں اپنے دل کی آواز دوسروں تک پہنچا سکتا ہوں دوسروں کو میں سنا سکتا ہوں وہ کہتی ہے نا جب آپ نے کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو ویسے کرنا مشکل ہوتا ہے شیر سنا دیں تو آپ کا کام بھی بن جاتا ہے بالکل ایسے ہی ہو تو پھر گانے شانے اس لیے ہوتے ہیں کہ ذرا پہنچ جائیں ابھی بھی ظاہر ہے میں نے اب تو پھر وہ میری زندگی پھر اسی ڈگر بھی آگئی اب تو میرا یہ میوزک میرا اورنا بچھونا سونا جاگنا سب میرا اسی کے ساتھ ہے ریاض کتنے گھنٹے کرتے ہیں ریاض میرا تقریباً یہ دھائی تین گھنٹے تو لازمی ہوتا ہے ڈیلی بڑا مشکل تھا ڈیلی اگر نہ بھی ہو بیچ میں کبھی کیونکہ میں کلچرل آدمی ہوں گاؤں میں ابھی بھی میرا آنا جانا جو اپنے رشتے دار برادری دوست تو ان کی غمی خوشی وہ اٹینڈ کرنی سب چیزیں مجھے وہ کرنی پڑتی ہیں تو جب مجھے ٹائم ملتا ہے تو پھر میں اس کو ریاض کرتا اور زیادہ تر میں کوش ٹائم کیونکہ نکالنا پڑتا ہے بلکل بلکل تو اس کیلئے تو مجھے نکالنا پڑتا ہے ضروری کیونکہ اس کی وجہ سے میں آج یہاں تک پہنچا ہوں بلکل اللہ نے عزت دی ہے نام بنا ہے محبت کے حوالے سے گفتگو تو چلی رہی ہے گپشف تو چلی رہی ہے تو محبت کا اظہار جس گانے کے طرح کیا تھا وہ گانا بھی سنا گئے میں ضرور سناتا ہوں اور یہ گانا محبت کے اظہار کے لیے نہیں تھا یہ جب محبت میری کو قربان ہو گئی جب ناکام ہو گئی جب ناکام ہو گئی ہے تو اس کے لیے گانا میں آپ کو سنایے چلو کوئی گل نہیں چلو کوئی گل نہیں نہیں بڑھیں میرا کوئی گل نہیں میں دی شگ نا دی شالہ نسیبوں وینا لے غیر دسے رہا کوئی گل نہیں تو خوش وسی اپنی امتنات یسی پٹ چلے ڈیرا کوئی گل نہیں آج شام شبیرد زندگی وچ کل ہو سی صویرہ کوئی گل نہیں ہو سی صویرہ کوئی گل نہیں جدو مایا شاما سی جدو ڈھولا شاما سی وہ انج برباد کی تینہ کدرے آراما سی وہ انج برباد کی تینہ کدرے آراما سی موسیقی 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 کوئی تینو جنگ دا جنگ مانگ وادے ساں جنگ دا جنگ مانگ وادے ساں کوئی ساوی وانگ مایا کچھ و سا دیلالو ڈھول کپا اسا زندگی تو تنگم آیا ساڑے نلو ڈھول کپا اسا زندگی تو تنگم آیا اسا زندگی تو تنگم آیا نہیں اسا زندگی تو تنگم آیا زبردست 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 مزا آگیا مزا ہی آگیا جناب یہ بہت شکریہ یہ بتائیے کہ آپ کی جو مقبولیت ہے اس مقبولیت کی وجہ کون سا گانا بنا یہی گانا یہی والا گانا یہ جھنگ کا لفظ آتا ہے کہ جھنگ دا جھنگ مانگواد دیت ساں یہ جھنگ میں کیا معاملہ ہے جھنگ میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے شائر ہیں یہ جھنگ سے تھے تو انہوں نے اپنا اپنے علاقے کی خوبصورتی بیان کی اور اکثر لوگ مجھے اس شہر کی وجہ سے مجھے سمجھتے ہیں کہ میں جھنگ کا ہوں کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید محبوب بھی جھنگ نہیں ہے ہاں نہیں بیسے تو پورا پاکستان ہمارا ہے بلکل بلکل ہر شہر ہر قصبہ ہر گاؤں اس کا ہمارا اپنا ہے تو لیکن وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ مجھے یہ اتنا پاپولر ہوا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جھنگ کا ہے اور یہ ان گانوں میں شامل ہوتا ہے جو انسان سیڈ ہوتے ہوئے بھی سنتا ہے خوشی میں بھی سنتا ہے ڈرائیونگ میں بھی سن رہا ہوتا ہے یعنی یہ پرانا نہیں ہوا وہ جیسے کہتے ہیں کہ سدھا بہار ہو گیا یہ سدھا بہار رہا ہے اور حالکہ اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ دیکھیں یہ کچھ بارہ منٹ کا گانا ہے تو بارہ منٹ اس دور میں کم کوئی گانے ہوں جو اتنا لنسی گانا اور لوگ اسی طرح سنیں بلکہ مجھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے اس کی مزید تھوڑی اس کی ٹائمنگ زیادہ کرتے ہیں اچھا مجھے بتائیں نایم ہزاروی صاحب آپ نے پنڈی پر بھی ایک گانا جو ہے وہ گایا ہے اور بہت زیادہ وہ پسند بھی کیا گیا اور خصوصی طور پر شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ یہ والا گانا لگائیں جی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ذرا وہ بھی سنا دیں میں وہ بھی سناتا ہوں کالیاں شہراتاں سارا جگبوں سوڑاں سڑے پنڈیدیاں کیا باتاں میرا یار پنڈیدہ دلدار پنڈیدہ میرا یار پنڈیدہ دلدار پنڈیدہ بڑی دھووم پنڈیدی بڑی دھووم پنڈیدی سوڑا شہر پنڈیدہ میرا یار پنڈیدہ دلدار پنڈیدہ میرا یار پنڈیدہ دلدار پنڈیدہ دل مولیندہ جدو قدم اٹھاندہ ہے مٹھی مٹھی اگ میرے سینے وچلاندہ ہے دل مولیندہ جدو قدم اٹھاندہ ہے مٹھی مٹھی اگ میرے سینے وچلاندہ ہے سونا جدو کردہ سنگار پنڈیدہ میرا یار پنڈیدہ دلدار پنڈیدہ میرا یار پنڈیدہ دلدار پنڈیدہ رب اردست رب اردست رب اردست پنڈی کا یہ جو گانا آپ نے گایا بہت پسند کیا گیا ٹک ٹاک پر اور ہر جگہ پر سننے کو ملتا تھا یہ گانا اور اب بھی ایسے ہی ہے لیکن اس میں ایک سپیشل چیز یہ ہے کہ ہر سنگر نے پھر پنڈی پہ گانا ضرور گایا ہے انہوں نے اسے فرض سمجھ گئے گایا ہے نئی مزاروی صاحب جب ہم مختلف ماشاءاللہ ایسے لوگوں سے باز کرتے ہیں جن کا معاشرے میں دنیا میں ایک عزت مقام مرتبہ اور نام ہوتا ہے ان میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے الحمدللہ لیکن اس کے پیچھے جو جرنی ہے جو سفر ہے وہ بڑا لمبا ہوتا ہے دکھنے میں فیس نظر آتا ہے وہ نئی مزاروی صاحب بیٹھے میں لیکن یہ نئی مزاروی تک کا جو سفر ہے اس میں بڑے اپس انڈ ڈاؤنز دیکھیں ہوں گے بہت اچھے دن بہت بورے دن بہت تنگیاں مشکلات اس ور زرہ نظرے سانی ہو جے یہ بلکل میں اس چیز میں بلا جھجک کیونکہ میں ایک میڈل کلاس سے تھا اور جب کوئی بھی بندہ بنا بنایا وہ نہیں آتا نہیں آتا اسے دنیا میں ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے اچھے بورے وقت سے اور میں کہتا ہوں کہ بندہ اپنے مقام پہ تب ہی پہنچتا ہے کہ جب وہ اچھے بورے دن دیکھے گا اگر آپ نے اچھے دیکھ لیا تو آپ پھر آگے نہیں جا سکتے میرے خیال سے اپنا میرا خیال ہے صحیح ہاں چھے میں ہوتل پہ وہاں پہ ایسے ویٹر وہاں پہ میں جاب کرتا تھا اور ساتھ ساتھ مجھے یہ میوزک والا کیڑا بھی تھا اچھا تو پھر میں میں ادھر بھی ساتھ ساتھ ایسے بندہ گنگناتا رہتا ہے پھر اس طرح تھا کہ مجھے یاد ہے کہ میں دن کو میری جوب ہوتی تھی پوری رات میں سوتا نہیں تھا پوری رات میں ادھر سنگنگ کی طرف بیٹھ کے کچھ چیزیں میں لکھتا رہتا تھا شادی سے پہلے میں نے کافی پویٹری خود بھی کی ہے شاعری میں نے کی ہے تو وہ تو کرنی ہی تھی نا آپ نے تو وہ میں لکھتا رہتا تھا چیزیں وہ مجھے جو میرے ساتھ جو دوسرے میرے دوست تھے جو میرے ساتھ کام کرتے تھے میرے پولیگ جو تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ اس جب صبح اٹھتے تو کام کے لیے تو میں ان کے ساتھ تو کہتی ہے آپ سوئے نہیں ہیں میں نے کہا نہیں تو کہتی ہے سو جاؤ پاگل ہو جاؤ گے دن رات کو جاگ جاگ کے تو میں انہوں کہتا تھے بات ٹھیک ہے لیکن اب میں کیا کروں گے چیز میرے اندر ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں ساری زندگی میں ایک ویٹر ہی رہوں یہ میرا تھا اس وقت نایم صاحب یہ بھی بتائیے کہ جو ایزا ویٹر آپ نے جوب کی کتنا عرصہ کی میرے خیال سے کوئی دھائی تین سال میں نے کی ہوگی اچھا زبردست بڑی دیدہ دلے رہی اور بڑی زبردست بات ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے وہ کہتے ہیں کہ مرتا اور کیا نہ کرتا مرتا کیا نہ کرتا تو وہ تو میری مجبوری تھی کیونکہ میں نے مجھے جو ہے اپنے جوب تو ضروری تھی اس کے علاوہ تو پھر کوئی چیز نہیں چارہ نہیں چارہ نہیں تھا میرے پاس نہ میرا کوئی جاننے والا تھا میوزک کی دنیا کا جو مجھے بڑی بندے کو سپورٹ ہوتی ہے راستہ ڈال لے بالکل بالکل تو سب کچھ یہ خود ہی تلاش کیا ہے خود ہی بنایا خود ہی کیا اچھا مجھے یہ بتائیے نعیم ہزاروی صاحب کہ انسان کی زندگی میں بے شمار واقعات ہوتے ہیں پوری زندگی واقعات پر مبنی ہوتی ہے واقعہ ہی شروع ہوتا ہے کلوز ہوتا ہے شروع ہوتا ہے کلوز ہوتا ہے اور اسی طرح زندگی گزرتی رہتی کوئی ایک آدھ ایسا واقعہ جو آپ کو بھولتا نہ ہو آج تک وہ ہمارے ناظرین سے ویور سے مجھ سے شیر کیجئے یہ تو بڑا مشکل سوال آپ نے کر دی ہے واقعات تو کافی ہوئے ہوں گے ایسا نہیں ہے لیکن ابھی مجھے کچھ اس طرح کرنی ہے لیکن چلے میں ایک دلچسپ سی چیز آپ کو سنا دیتا ہوں جو میرے لیے بھی عجیب تھی اچھا میں جگہ پہ گیا ہوں میرے دوست تھے تو ان کے ان کے گھر میں کوئی فوت کی ہوئی تھی تو دوست تھے تو میں ان کے گھر چلا گیا پاکستان سے باہر کی بات ہے تو میں نے کال کی وہ بچارے پریشان تھے ان کے گھر میں گیا ہوں میں نے کہا فاتح کر لوں فاتح ہم نے کی بیٹھے ہیں تو کچھ دس منٹ گزرے ہیں تو مجھے کہتے ہیں جی کوئی گانا سنائے میں نے کہا شاید یہ میں اس سے مزاگ کر رہے ہیں کہ ان کی گھر میں فوت کی ہوئی ہے تو میں نے کہا جی مزاگ کہتے ہیں مزاگ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں یار ایک کام ہونا تھا ہو گیا میں کیا کروں آپ مجھے کوئی گانا سنائے میں تھوڑا اس چیز سے باہر نکلوں تو وہاں پھر میں نے انہیں کوئی پانچ ساتھ گانے گانے بھی سنائے یہ میرے لیے ایک عجیب سی چیز زبردست ابھی اید پر آپ کا ایک سانگ ریلیز ہوئے ہے کالی کمیز درمو سنائے بڑا اچھا سانگ ہے اور مجھے بے حد پسند ہے یہ سیاسی بیان نہیں ہے یہ مجھے بڑا اچھا رکھتا ہے سنائے مجھے بڑا اچھا رکھتا ہے مجھے بڑا اچھا رکھتا ہے سونا تو سونا تو ہے میڈا دلدار وے تیٹے نخرے دیندے دل میں ڈا ٹھار وے اے جاتے جادو کی تے جس دا ہی ساب کوئی نہیں اے جاتے جادو کی تے جہن دا ہی ساب کوئی نہیں جتنا نشیلا تو ہے اتنی شراب کوئی نہیں جتنا نشیلا تو ہے اتنی شراب کوئی نہیں کالی کمیز والا اچھے نایم ہزاروی صاحب آپ کا گانا نکا جیا ڈھولا بہت زیادہ پسند کیا گیا مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن کیا واقعی ڈھولا نکا تھا جو یہ گانا گیا تھا اگر میرا نہ ہوا تو جس نے یہ لکھا ہے اس کا میرے خیال میں کوئی نکا ہی ہوگا اچھا یہ اس کی بھی سٹوری ہے اچھا نام تو میں نے آپ کو نہیں بتاؤں گا لیکن مجھے ایک کسی خاتون نے کال کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک گانا ہے میرے پاس میں نے لکھا ہے تو میں نے کہا جی آپ شائرہ ہیں کہتے ہیں نہیں میں شائر نہیں عام اتنی لڑکی ہوں تو اس نے کہا یہ میرے پاس ایک چیز لکھی ہوئی ہے اس نے مجھے صرف یہ اس کے جو پہلے بول ہیں یہ ہی بتائیں ہیں نکا جا ڈھولا سونا جا ڈھولا چٹا جے سوٹ نہ پایا کر اچھا یا ساڑا بنوان یا ساڑے شہر نہ آیا کر تو میں نے کہا یہ بات تو بہت اچھی ہے پھر ہمارے ایک شائر ہیں میں نے انہیں یہ سانگ دیا میں نے کہا یار یہ گانا ہے یہ تھیم ہے اس کا آپ مجھے اس سے مکمل کر کے دیں صحیح تو بیسک جو اس کی جو استائی ہے مین جو پنچ لائن ہے وہ اس اس خاتون میں مجھے دیئے اور اس کے بعد یہ گانا ہمارا بڑا ہٹ ہوئے بہت بہت پسند ہے لیکن مجھے پھر کبھی نہ انہوں نے کال کی یہ بھی نہیں پوچھا کبھی کہ مجھے پتہ بھی نہیں کون ہے کدھر اوہ اچھا حیران کونسی بات ہے ایسے حادثات بھی ہوتے ہیں جناب باتیں تو بہت ساری کی ہیں نائیم ہزارمی صاحب کے ساتھ اور بہت مزایا بہت اچھا لگا لیکن آج کے پروگرام کی کلوزنگ میں کروں گی جو گانا ہے نائیم ہزارمی صاحب کا نکہ جی آڈھولا سٹارٹ کریں موسیقی 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 موسیقی